ہلو جی ہاں جی اسلام علیکم واسلام مفتی صاحب میرا نام رمضان ممتاز ہے اور میں نیویارک سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ آج میں آپ سے ایک دعا کی ترخواست کروں گا تیس طرح خاص طور پر پاکستان میں اور عام طور پر پوری دنیا میں فرقہ وریت کا زہر پھیلایا جا رہا ہے دعا کریں کہ دشمن اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکیں اور دوسری اگزارج یہ ہے کہ آپ فرقہ وریت کے خاتمہ کے لیے اپنی کونسی سفارشات اور تجاویز پیش کریں گے شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطاف صاحب آپ نیویارک سے کال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو برکت دے اب بڑا خوبصورت سوال اور ایک درد دل لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے اور ہمیں بھی پھر کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے تو ماشاءاللہ جو آپ نے جو دعا کی بات کی ہے یہ دعا تو کیا یہ تو میرا مشن ہے اتحادی امت جو ہے یہ تو میرا مشن ہے اور یہ میں اتحاد بین و مسلمین کا تو قائل ہوں اتحاد میرا مشن ہے اور اس حوالے سے سفارشات تو کیا میں نے تو عالمی ایشو کا جو میرا پروگرام اس پر پورا پروگرام کیا ہے پورے ایک گھنٹے کا میرا پروگرام ہے عالمی ایشوز پر اسلامی نکتہ نظر وہ سب اپیسوڈ جو ہے وہ انشاءاللہ اس پر موجود ہیں پورا فرقہ واریت کے حوالے سے میں نے وہ سلوشن بھی پیش کر دیئے ہیں کہ فرقہ واریت کیسے ختم ہو سکتی ہے اور فرقہ واریت کی آگ نے امتی مسلموں کو کیسے جو ہے وہ تار تار کر رکھا ہے اور غیروں کو موقع مل رہا ہے وہ جب چاہے جس دنکوں کو چاہے توڑتے ہیں جب تک یہ مسلمان اس حقیقت کو سمجھیں گے نہیں اور اس کے جو ہے وہ اس کی بلکل اس کی ایک بیسیک اصول میں نے بتا دیا تھا کہ اس کا بیسیک اصول فرقہ واریت ختم کرنے کا یہ تھا کہ سامنے والے کے کمال کو ماننے کا حوصلہ پیدا کریں بس یہ ایک ایسا اصول ہے کہ سامنے والے کے کمال کو تسلیم کر لینے کا حوصلہ پیدا کریں بھئی یہ وہ بنیاد ہے جس سے سارے فتنے دم توڑ جاتے ہیں آج اصر میں یہ ہمارے اندر نہیں ہیں کہ سامنے والے کے کمال کو تسلیم کرنے کا حوصلہ ہمارے اندر نہیں اگر کسی میں علمی کمال دیکھتے ہیں تو فورا اس کے خلاف جائے ہم فورا اس کی جہالت کے سارے پہلو ڈھوننا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی شخصیت کو چھوٹا کرنے کوشش کرتے ہیں کسی میں مال کا کمال دیکھتے ہیں مالی کمال دیکھتے ہیں فورا اس کے حوالے سے پھپتیاں کو شروع کر دیتے ہیں اس کی شروع کر دیتے ہیں اس حرام کے راستے سے اس حرام کے راستے سے مال جمع کیا ہے کسی کے اندر اور خوبصورتی ہسروں جمال کا دیکھتے ہیں تو فورا اس کے اخلاقیات کو ڈھونڈ کے ذات یاد اور یار دیکھو ویسے خوبصورت وجاہت ہے لیکن بعد اخلاق اتنا اتنا گھٹی آدمی ہیں اس کے خلاف تو یہ ساری چیزیں پیدا کیوں ہوتی ہیں ہم سامنے والے کے کمال کو تسلیم کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو آپ نے جو بات کی ہے یہ ایک ایسی بنیادی بات میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا اس وقت سن رہی ہے وہ فرقہ وارانہ جو زیر کے اندر مبتلا ہیں اور مختلف فرقوں کے جو علماء اور مسالی کے جو اہل علم ہیں وہ سب سوچ رہے ہیں کہ سامنے والا کسی بھی فرقہ کا علم ہے اس کے اندر کوئی کمال ہے اس کمال کو تسلیم کرنا کا حوصلہ رکھے اب اگر آپ کو اس کے خلاف اپینین پر آپ سٹینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا اپینین دلائل کے ساتھ پیش کر دیں کہ دیکھیں یہ اپینین جو علمی ہے بہت اچھا ہے لیکن میرا اپینین یہ ہے مجھے یہ ریزرویشنز ہیں مجھے یہ تحفظات ہیں لہذا یہ بات یوں نے یوں ہونی چاہیے جب اس ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ یہ اختلافات ہوں گے تو فرقہ واریت جو ہے وہ آگ بن کے بسم نہیں کرے گی رہے گی ہر بندہ اپنے اپنے مسلک پہ رہے گا تو شان یہ بن جائے گی پھر ہر بندے کی کہ اپنے مسلک کو چھوڑونا اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑونا پھر یہ مزاج بن جائے گا جب یہ مزاج بن جائے گا تو ایک سٹیجوں پہ ہم سارے کٹھے نظر آئیں گے دیوبدی بریلوی اہلِ عدیس سب ایک جگہ کھڑے ہوں گے سارے ایک جگہ پر جائے ایک دوسرے کو کریں گے تو لیکن دوسرے کے کمال کو مانیں شیعہ سنی آج شیعہ سنی کی آگ پھیلنا شروع ہو گئی ہے لیکن یہ بس ایک دوسرے کمال کو ماننا کا حوصلہ پیدا کر لیں اب جہے اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جہے خلفہ راجدین ان کے جو جو کمالات ہیں تو یہ سارے شیعہ سنی سب ان کمالات کو ماننے کا حوصلہ پیدا کر لیں تو جگڑا ختم ہو جائے تو وہ حوصلہ نہیں ہے ماننے کا پہ اپنا اپنا یہ بنا رکھا ہے اسی کے کمال کو کمال سمجھتے ہیں دوسرے کے کمال کو کمال نہیں بلکہ اس کو نقص بنا کر پیش کرتے ہیں بھئی یہی وہ زہر ہے کہ جس نے امتوں کی صفوں کے اندر جو ہے وہ یہ توڑ پیدا کر رکھا ہے تو اس لئے آپ کے سوال کے انترین میں یہ میں کہوں گا کہ سامنے والے کے کمال کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیں جب حوصلہ پیدا کر لیں گے ایک دوسرے کا عزت احترام کا رشتہ قائم ہو جائے گا جب عزت احترام کا رشتہ پیدا قائم ہوگا تو فرقہ واریت کی آگ الگ الگ مسئلہ کے ساتھ عمل کریں گے اہل حدیث رفعیدین سے نماز پڑھے گا اور غیر حدیث بغیر رفعیدین کی پڑھے گا لیکن آپس میں سرپٹل کوئی نہیں کرے گا ہر آدمی اپنے راستے پر سموت چلتا رہے گا خوشی جزا چلتا رہے گا کوئی جھگڑا نہیں ہے جیسے آپ جانتے ہیں اب سڑک چلتی ہے چار راستے ہیں چار راستے پر چار طرح کی گاڑی آئے وے پر چل رہی ہیں کوئی ہاتھ ٹکرائیں گے تو اب انتشار پیدا ہوگا لیکن اپنے وے پر چل رہی ہے گاڑی دوسرے وے پر اس کو کوئی اعتراض نہیں بھئی وہ اپنے منزل پر جا رہا ہے میں اپنے منزل پر جا رہا ہوں تو سارے فرقے والی اپنے اپنے وے پر چلتے رہیں اور کوئی دوسرے کو بادر نہ کرے تو کوئی انتشار نہیں لیکن جب ایک اپنی لائن سے نکل کر دوسرے کے لائن کو ٹکرائے گا تو وہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو آج جیسے میں یہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ تو میرا تو مشن ہے کہ یہ اتحاد امت پیدا ہو اور یہ لوگ ایک دوسرے کے احترام اور اپنے اپیونن کو دلائل سے پیش کر دیں لیکن جگڑا نہیں اس کے ذاتیات اور پر چھوٹی باتیں نہ کریں اس انداز سے جب چلیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ سب سلسلے ختم ہو جائیں گے فرقہ واریت کے اور پوری امت رقی کرے گی اور پھر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بڑا دشمن ہیں یہ سب مل کے بڑے دشمن کو ڈھونڈیں بڑا دشمن جب سامنے دیکھیں گے تو پھر چھوٹی چھوٹی دشمنیں بھول جائیں گے لیکن آج بڑے دشمنوں کو ہم دیکھتے نہیں چھوٹی چھوٹی دشمنی مبتلہ ہیں لہذا امت آج پست نظر آتی ہے روز بروز پست ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن اگر بڑے دشمن کو دیکھیں گے یہود نسارہ یہ بڑا دشمن ہے ہندو مشرق یہ بڑا دشمن ہے بڑے دشمن کو دیکھیں گے تو آٹومیٹیکلی ہماری صفحہ جو ہے وہ بالکل درست ہو کر متحد ہو جائیں گی لیکن جب آپس میں دیکھتے رہیں گے تو پھر بڑا دشمن ہمیں ہڑپ کرتا چلا جائے گا جیسے آج ہمیں نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی امت کی حفاظت فرمائے